بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین آج سری لنکا اور پاکستان ان دونوں کے درمیان ایک بڑا کمپیریزن جو کہ بہت اہم ہے خاص طور پر موجودہ حکومت کے لیے اس میں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہے اور ہم اس وقت وقت کے کس موڈ پر کھڑے ہیں سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان سب کا ذمہ دار کون ہے پاکستان کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور جو سری لنکا نے کیا ایسی غلطیاں کی جو پاکستان اور ان کے حالات ایک جیسے کیوں لگ رہے ہیں ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے پاکستانی میڈیا اس وقت سری لنکا کے حالات بلکل ڈسکس نہیں کر رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے اور سوشل میڈیا کو ظاہر آپ روک نہیں سکتے تو لوگوں کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے سری لنکا کی بھی آزادی انیس سو اٹالیس میں ہوئی پاکستان کے ایک سال بعد اور یہ ایک بڑی موڈل ایکانومی تھی پورے جنوبی ایشیا کے لیے اور پھر کچھ سالوں کے اندر اندر اتنی پروگریس کر رہے تھے کہ ان کی جی ڈی پی جو تھی گروت چھے شرکہ دو فیصد تھی انڈسٹریز ٹورزم ایکسپورٹ چائے ان کی ہر چیز جو ہے وہ بوم کر رہی تھی بہت اوپر جا رہا تھے اور اب ان کی زندگی افراد زہر کرنسی کا گرنا جی ڈی پی کا مائنس میں ہونا انڈسٹرییاں فیکٹرییاں سب بند وہاں پر انرجی کا بہت بڑا کرائیسس آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر مغرب کا وہاں پر چین کے زیر تسلط ایکس ملیون لوگوں کا لوگ اور وہاں پر ان کی حکومت میں فوج کا عمل دخل لیکن لوگوں نے اب کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا صدارتی محل پر آپ نے دیکھا قبضہ ہو چکا لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنکوں پر اور آرمی نے سرنڈر کر دیا جرنیلوں نے کراؤڈ کے سامنے اور یہ سب شروع کیسے ہوا راجہ پاکستان فیملی جو ہے سری لنکا کی جو کہ وہاں پر دو دہائیوں سے موجود ہے ٹرانسپیرسی انڈیکس دیکھیں اگر آپ دنیا کا کرپشن کے حساب سے تو سری لنکا ایک سو دو نمبر پہ تھا جبکہ پاکستان ایک سو چالیس ایک سو چھاسی ملکوں میں بہت سے مختلف عوامل ملتے تھے جس میں سری لنکا نوٹ نے چھاپے لا ان آرڈر تھا وہاں پر کسان کھیتی باڑی پھر کرونا کے بعد جو حالات ہوئے اور اس کے بعد جو بھی میجر ایشیون کے آرمی اور سیاستدانوں کے درمیان تھا یہ بہت بڑا ایشیو تھا سری لنکا کی جو کرپشن کے حالات پاکستان سے بڑے ملتے جلتے ہیں راجہ پاکستان فیملی بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں شریف فیملی اور زرداری فیملی اور بھٹو خاندان ہے صدیوں سے دہائیوں سے سوری وہاں مصروف ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان لوگوں نے اس ایک فیملی بزنس کی طرح چلایا اب بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی ڈی اے راجہ پاکستان یہ ان فیملی کا سب سے بڑا ہیڈ تھا انیس سو پچاس کی ساٹھ کی دہائی میں سیاستدان تھا پھر اس کا بیٹا مہندہ راجہ پاکستان وہ جب آیا سیاست میں تو ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوق بڑھانا شروع کیا وہ وزیراعظم بنا اور دو دفعہ صدر کے لیے بھی منتخب ہوا دوزار پانچ سے دوزار پندرہ کے درمیان راجہ پاکستان نے جو حکومت اس کی دوزار پندرہ میں اس نے الیکشن ہارے اور اس نے پھر آرمی کو اس وقت کہا فوج کو سر لنکن کہ آپ مدد کریں تو جنرل دایا رتنائکے جس نے اس وقت نہ کیا تھا کہ میں یہ غلط اللیگل کام نہیں کروں گا جو آج ریجیم چینج کے لئے ہمیں کرنا تھا آرمی جنرل اس کے بہت بڑے سپانسر بعد میں بنے انہوں نے اس کو دوبارہ طاقت میں مدد دی اور گتایابہ راجہ پاکستان یہ جو تھا اس کا دوزار انیس میں صدارتی امید وار تھا بہت بڑی جیت ہوئی اور اس کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ کچھ تھوڑی سی مذہبی بنیادوں پر بودھسٹ سنگلی جو وہاں پر اس پہ لیکن مجورٹی جو وہاں کے ایتھنک گروپس ہیں سرلنکا میں وہ اس کے ساتھ تھے سب سے بڑی بات اس نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم نے تامل لوگوں کو جو شکست تھی ملک میں امن لے کر ہم آئے ہیں اب یہ یاد رکھیں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اور یہ سب کو جس نے کچھ مہینے پہلے الیکشنیں گئے یاد رکھیں کہ بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ضربے عصب ہوئی تھی رد الفساد ہوئی تھی اور جنرل راہیل شریف کو کریڈٹ ملا اور یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کے جو آج وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جنرل سارت فونسکا جو تھا وہ اس جنگ کو جیتنے میں سرلنکا میں کامیاب ہوا جب یہ کرپشن کا معاملہ شروع ہوا تو اس کا بڑا بھائی مہندہ راجہ پاکستان وہ حکومت میں پرائم منسٹر وزیراعظم کے طور پر آیا اور اس نے تمام اہم عہدے اپنے خاندان میں بانٹ دیئے آپ دیکھیں کہ تین یہ راجہ پاکستان فیملی کے تین بڑے ہیں جس طرح ہمارے ہیں آپ کے دو شریف اور زرداری اور بھٹو ہیں انہوں نے پانچ منسٹری آپ اسے پانچے ہیں دیفنس کی اربن کی لائن آرڈر کی ایکنومکس کی فائننس کی پلاننگ کی پورٹ کی جو نام لے سارے کا سارا خاندان راجہ پاکستان حکومت کی جو اکانومی تھی اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے میں ان بھائیوں کا بہت بڑا کردار تھا کیونکہ منسٹر فائننس تھا اس کا بھائی پچھلی جولائی میں اس کے بتیجے بتیجیاں خاندان ان کی تمام ٹاپ پوزیشن پر امرو دہتا ہر چیز پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا مہندہ راجہ پاکستان نے تقریباً کہتا ہے کہ تین تیس سال کی تعمل سے جو لڑائی تھی وہ میں نے ختم کروائی ہے مجھے اس کا کریڈٹ دیں اور اب جو چاہے میں سرلنکہ میں کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور یہی اس کا کام چلتا رہا صحافی سارے پکڑی جاتے تھے کوئی بولنے والا نہیں ویب سائٹس بن اس کا جو بھائی تھا اس کے پاس ڈیفینس کی سب سے بڑی اہم منسٹری نے رکھی دی اب یہ جو بندہ بھی پروٹیس کرتا اس کو اندر کر دیتے تھے بلکل وہی حالات راجہ پاکستے نے اپریل کے مہینے میں پچھلے دو مہینے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو زبردستی پھر ان حکومت کے عدو سے پھر ان کے بردن ان لاؤ ان کے کزنز ان کی آنٹیاں ان کے انکل رشدار بھاوجے نندے صندی یہ سارے پرومیننٹ پوزیشنز پر آج بیٹھے ہوئے آپ صوبائی دیکھ لیں مرکز دیکھ لیں ان کا پورا کنٹرول تھا پچھلے تیس سالوں سے ہمیشہ کے ساتھ فوج ان کے ساتھ ہی چاہے جنرل گیلانی سے لے کر جنرل باجوہ صاحب تک تمام کے تمام انہیں سپورٹ کرتے رہے اور یہ ملک جو ہے وہ پھر کس طرف جا رہا ہے اب میں آپ اسی طرف لے کے آ رہا ہوں سب سے ملین ڈالرز کا سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان اور سیری لنکا کا جو نتیجہ ہے جو آج آپ کو نظر آرہ اپنے ٹی وی سکرینوں پر کیا یہ ہو رہے بلکل ایسی معاشی صورتحال ہماری بلکل مختلف نہیں ہے سیاسی صورتحال بھی ہماری بلکل مختلف نہیں ہے ہماری بھی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ دن پہ دن مہگائی بڑھتی جا رہی ہے کرنسی گرتی جا رہی ہے سیاسی بہران ہیں حکومت ہماری کرپٹ ہے فیملی بزنس کی طرح اس کو چلا رہے ہیں آئی ایم ایف پہ ہم لوگ پورا ریلائی کر رہے ہیں ہمارے بیرونی کرزے بڑھتے جا رہے ہیں بیرونی دنیا عمل دخل کر رہی ہے آرمی جرنیل پھر صحافیوں کو پکڑنے کا سلسلہ میڈیا بند کرنا نکلی جالی کیسز لیکن پاکستان کے لیے خوشی کی بہت بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ستنہ جولائی کو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اگر اس دفعہ یہ جرنیل اور یہ تمام اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس دفعہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کرنی تو یہ سیچویشن سرلنکا کی طرح انشاءاللہ نہیں جائے گی یہ رک جائے گی یہاں پر لیکن اگر انہوں نے دونمبری کی الیکشنز میں اور پھر جنرل الیکشنز میں تو پھر یہ معاملہ سرلنکا کی طرف لازمی جائے گا اس کا ایک بہت بڑا فارق ہے میں آپ کو دو سرلنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی سیاسی قائد سامنے نہیں ہے لوگ خود اپنے فیصلے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے سڑکوں پر نکلنے وہاں پر دیکھیں فرینڈلی ریسلنگ میچ ہو رہے ہیں ان کے مہنگے اور قیمتی گھروں کے اندر ان کے سویمنگ پولوں کے اندر لوگ جو نہا رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر جو تھے ان کے ٹائلٹ سے چھوٹے تھے ان کے ٹائلٹ بڑے ہیں ان کے سویمنگ پول ان سرلنکا کے عام لوگوں کی گھروں سے بھی بڑے ہیں تو لوگوں کو اب مزہ آ رہا ہے وہ سب کچھ ان کا خراب کرتے ہوئے لوگوں نے مکمل گرفت لے لیے پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ ہماری ساری کمپین جو چل رہی ہے وہ ایک شخص سلا رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان آپ جتنا مرضی عمران خان پر تنقید کریں لیکن آپ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ عمران خان نے ان لوگوں کے غصے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھو سپرنگی طرح یہ سرلنکا نہیں انشاءاللہ بننے دیں گے لیبیا یا البینیا نہیں بننے دیں گے یہ تین ممالک جو میں نام نہیں ہوں تین ممہ یہی ہو رہا ہے کرپٹ رجیم ہے وہاں پر امپورٹڈ گرمنٹس آئی ہوئی ہیں اور وہ سارے کا سارا ملتوہ برباد ہو رہا ہے معاشی طور پر ہر لحاظ سے لوگ فوج کے خلاف ہیں لیکن فوج سرلنکا میں اچھا مزے کی بات ہے آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہی بلکہ وہ سیویلین کی لوگوں کی مدد کر رہی ہے وہاں پر کوئی عدالتیں جیوڈیشری نہیں عمل دخل کر رہی لوگ بھی کچھ سائیڈ بھی ہو گئے پاکستان کے کچھ رسمتی ہے کہ عمران خان اقتدار کے لیے اتنے بھوکے نہیں ہیں نہ ہی پاور ہنگری ہیں وہ نہ ہی وہ لیڈرشپ کے لیے کہ وہ یہ تمام کا تمام کام سرلنکا والا یہاں کر رہے ہیں انہوں نے روک لی ہے اس کو اسی لیے جو جمہوری نمائندے ہیں اس وقت ان کا بے شک مزاق اڑھاتے ہیں سیاستدان صافی کہ جی چھے دن کی دے کے آپ کال آئی نہیں لانگ مارچ کدھر گیا رانہ سناؤلہ آگیا ہے سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں وہ جتنے مرضی تانے گئے ہیں عمران خان نے سارا کچھ یہ برداشت کی اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر کال دی لوگ گھروں سے نکلے تو پھر سیچویشن جی ہوگی جو سرلنکا میں ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں ماں پہ کیا ہے البانیا میں آپ دیکھیں البانیا میں اور لیویا میں برکل یہی حالات ہے اس لئے لوگوں کو ٹیسٹ مت کریں فیر الیکشن ہونے دیں آپ سائٹ پر ہو کر اسٹیبلشمنٹ یہ سارا معاملہ دیکھیں سترہ جولائی کے الیکشن اسی لئے بہت اہم ہے یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اور پاکستان مسلمی نوم دیکھیں دکھا رہی ہے کہ اب انہیں ان کے اپنے لوٹوں پر جیسے علیم خان ہے ان جیسے لوگوں پر اعتماد دیں گے تو انہوں نے عیاد سادے کو رخالد ساد کے جو بھائی ہے اسے میدان میں استیفہ دے کے اتارا کہ جاکہ الیکشن کمپین کرو علیم خان دو نمبری کرے گا حالت ان کی یہاں ہے اچھا اس کے ساتھ عمران ریاض کی زہرہ رہائی ہوئی ان کیت کی ویڈیو بھی آئی بڑی خوشی کی بات ہے اب اس میں بڑی رومرز بھی چلنی ہے عمران ریاض کو عمران خان کے مقابلے میں لیا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے زبان بندی کی جا رہی ہے اور کیا وہ لوگ رہے ہیں جو خود جدہ گئے اور پھر چار ہفتے کی ٹریٹمنٹ کہا کے غائب ہوئے وہی لوگ یہاں پہ باتیں اور تانے موانے عمران ریاض بار الواپس آگئے لاؤڈ اینڈ کلیر اگر ایزی میں کہتے ہیں بہت سے لوگ انہیں اور علی وزیر کا معاملے کو ملاجی عمران ریاض بائر آگئے علی وزیر پہ بھی وہی کیس ہے مندر ہے لیکن دیکھیں علی وزیر کے ساتھ میں نے چو میں ان سے بارہا کا منتے کی پاکستان زندہ بات کرنا رہا ہوں نہیں ہم نے اس ملک کے حوالے سے اگر آپ ہم پہ یہ لازمان کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ آپ میری مو سے کہے یا یہ لوگ کہے کہ ہماری مو سے ایک اس کے حوالے سے ہم نہیں کہیں گے عمران خان کونسٹنٹلی عمران ریاض خان یہی نعرہ لگا رہا ہے پاکستان زندہ بات اور یہی سب سے بڑا فرق ہے اگر آپ کو سمجھ آئے ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو سعودی عرب سے دے دوں ابھی جو بائیڈن کا جو ٹوئر ہے سعودی عربیہ کا وہ آلموس کنفرم ہو چکا ہے لیکن جمعہ والے دن کل جو حج کا موقع تھا اس میں ایک سعودی عالم ہے وہ بہت بڑے انہوں نے یہ وہی ہیں جنہوں نے آس شویچ وہاں پہ انٹرفیت ڈائلاغ ہوئے تھے جس میں تمام لوگ شامل تھے وہاں پر شرکت کیا اب انہوں نے حج کے دنوں میں بھی کل ایک سرمن دیا ہے ایک خطبہ دیا ہے اس میں ایم بی ایس کی طرح سے اسپیشلی شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسہ انگا نام ہے یہ ہیڈ ہیں مسلم ورلڈ لیگ کے اور ان کا جو اسرائیل کو ماننے کا ایک موقع فرہ بڑا سٹرونگ ہے یہ انسانیت گوڈ فیت محبت پیار امن یہ سارا امن کی آشا یہ وہ اس طرح کے کنسرن ہیں ان کے لیکن آسان الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ سعودی اسرائیل رلیشنشپ ہونے چاہیے آپس میں تعلقات بڑے ہونے چاہیے اور یہ بہت جلد آپ کو پاکستان میں بھی نظر آنے والا ہے کیونکہ جو لائنز ملی ہیں اب انہیں انہی لائنز پر کام ہوں گی اب میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آج کی خبروں سے لیکن اس پر تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ایک وی لاؤگ بنوں گا آپ دیکھیں گے کہ کس لائن پر لیا جا رہا ہے بائیڈن کے ٹور سے پہلے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازہیں اللہ حافظ